پاکستان جس تاریخ میں وجود میں آیا تھا وہ رمضان کی سردائیس میں شب دی اور جمعت الودا تھا اس میں اللہ تبارک وطالعہ نے اس مبارک رات میں اس ریاست کو وجود بخشا یہ اللہ تبارک وطالعہ کا خاص حضل و کرم تھا جو مسلمانہ نے ہند جو انگریز اور ہندو کی دوہری چکچی میں پیس رہے تھے ان کو ان کے مطالبے کے مطالبے اللہ تبارک وطالعہ نے یہ ستہ زمین یہ ریاست عطا فرمائے یہ اللہ جلالہ کی اتنی بڑی نعمت تھی اور ہے کہ جس پر اللہ تبارک وطالعہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے آج ہم اپنے ملک کے افسوسنات حالات کا بکثرت شکوا کرتے ہیں اور یہ شکوا حق بجانب بھی ہے ہم نے اس دوران بہت کچھ غلطیاں کی ہیں اور ان کے سزا بھگتی ہے جس مقصد کے لیے اور جس نام پر یہ ملک قائم ہوا تھا یعنی یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ اس مقصد کی طرف ہم ابھی تک کچھ بڑی کامیابی حاصل نہیں کرتا گئے اور ہمیں شکوا رہتا ہے اور وجہ طور پر رہتا ہے کہ یہاں کی حکومتوں نے اس مقصد سے بے بفائی کی ہے جس مقصد کے تحت مطلبانوں نے اتنی عظیم قربانیاں دیتی ہمیں یہ شکوا بھی رہتا ہے اور وجہ طور پر رہتا ہے کہ یہاں بزرمانی کا بازار کرم ہے ہمیں یہ شکوا بھی رہتا ہے اور وجہ طور پر رہتا ہے کہ یہاں اوریانی اور پہاشی ہے یہاں لوگوں کو کی جان و مال اور عابرو کی حفاظت نہیں ہے یہاں لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے غریبوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں اور ان سب باتوں کا شکوا کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی ہمارے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے نعمت عظمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی بدولت ہمیں بہت کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کے وسائل ایسے ہیں کہ شاد و ناظر کسی ملک کو ایسے وسائل مہیا ہوتے ہیں یہاں سہرہ بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں دریا بھی ہیں سبزہ دار بھی ہیں یہاں کھید بھی ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمائے ہیں بہت سے ملکوں کے اندر کوئی وسائل مہیا نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ پورے قرآن زمین کے اوپر یہ واحد ملک ہے جو جس کے دستور میں یہ بات تیہ شدہ قرار دی گئی ہے کہ اس کائنات پر حکمرانی حصل میں اللہ جللہ جلال ہوگی ہے پاکستان کا دستور اس کی قرارتاد مقاسد سے شروع ہوتا ہے جس میں اس بات کا اقرار و اعتراف کھلے لفظوں کے ساتھ موجود ہے کہ کائنات پر اصل حکمرانی اللہ جللہ جلال ہوگی ہے اور اگر کوئی شخص حکمران بنتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر اس حق کو استعمال کرنے کا پاوت ہے آج کی سیکولر جمہوریت جس کا ران ساری دنیا علا پر لی ہے اس کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ حکمرانی عوام کی ہے یعنی عوام گویا ان کو حکمرانی کہا قاتل ہے ان کو حاکمیت کہا قاتل ہے وہ جس کی کو اچھا کہتے ہیں وہ اچھی ہے جس کو وہ برا کہتے ہیں وہ بری ہے لیکن ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے یہ وہ بات ہے جو قرآن کریم میں فرمائی حاکمیت کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ جلدہ جلدہ یہ بات دنیا کے کسی دستور میں موجود نہیں کسی مسلمان ملک کے دستور میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور اسی کی مقرر کرتا حدود کے اندر حکمرانی کا حق استعمال کیا جائے گا بڑے بڑے نامبر اسلامی ملک موجود ہیں لیکن کہیں پر یہ بات نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے جسے کہنا چاہیے کہ دستوری اعتبار سے ملک کا قبلہ درست ہے اور یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک کافر کلمہ پڑھ لے اور کہتے کہ اشد واللہ الہیلاللہ شبن محمد الرسول اللہ تو وہ کفر سے نکل کر اسلام میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دیتے ہیں اگر وہ بات میں بے عملی کا شکار ہو تو بدعمل کہلائے گا بے عمل کہلائے گا اور اس کو اس کے اوپر تنقید بھی کی جائے گی لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں رہا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ملک کا فرمایا جس کا قبلہ اصل کے اعتبار سے درست ہے اللہ کے حاکمیت کو ماننے والا پھر اسی دستور کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جتنے اسلامی عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کی توہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت آپ کے چوپر نبوت کا اختتام ملائکہ قرآن کریم اور یوم آخرت ان سب کا ذکر موجود ہے کہ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص پاکستان کا حکمران نہیں بن سکتا یہ بات بھی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے جو شخص یہاں قدر کا عوضہ کرے گا جو وزیراعظم کا عوضہ اس کو ملے گا اس کو یہ حل اٹھانا پڑے گا کہ میں خرچ میں نبوت پر ایمان رکھتا ہوں اور اگر کوئی شخص یہ حل اٹھانے نہیں اٹھائے گا وہ سربراہ نہیں بن سکتا درست اس میں یہ موجود ہے اور اس کا ناستہ آج بھی کھلا ہوا ہے کہ یہ موجود اسور کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ملک کا کوئی خانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا اور یہ حق دیا گیا ہے ہر شہری کو حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی قانون کو قرآن اور سنت کے خلاف پائے تو وہ عدالت وفاقی شریع عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے اور حکومت کو مجبور کر سکتا ہے کہ اس قانون کو تبدیل کریں افسوس ہے کہ ہمارے محول میں کچھ ایسی نواقفیت ہے اور سیاست کا کچھ ایسا انداز ہے کہ جلسے جلوسوں نعروں کے ذریعے جو کام کیا جائے وہ تو لوگوں کے سامنے آتا ہے لیکن اگر کوئی پرامن اور صحیح طریقے پر سنجیدگی کے ساتھ کوئی کام کر کے اگر شریعت کی طرف پیش قدمی کا کوئی راستہ ہو تو اس کی طرف لوگوں کو تبدیل یہ آج سید بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم بھی نہیں ہوگی کہ ہر شہری کو پاکستان کے ہر شہری کو یہاں قاتل ہے کہ وہ مرموجہ کسی بھی خانون کو چیلنج کر دیں موسیقی باتไป موسیقی